تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی لَهَا مَا قَسَبَتْ اپنے عمال اپنے ساتھ لے گئی جو انہوں نے نیک عمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لئے کیے تھے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہوں گے تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں نہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمال لے کر آئے ہو اللہ اکبر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فنبار ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے تو مسلمانوں کے لئے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ بھی مسلم تھے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترہیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا عبرت کے طور پر یہ ساری باتیں بیان کر دیں جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے تم اپنا قبلہ دروس کر لینا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امان کی حالت میں موت دے مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروز نصیب فرمائے اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کے اوپر موت دے آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظہ ہے باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم مغفر لی حینا پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو و میتینا اور ہمارے مردوں کو و شاہدینا اور ان کو جو یہاں پہ مجود ہیں و غائبینا اور جو یہاں پہ مجود نہیں ہیں و ذکرنا و انسانا اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے تو یہ ہمارے لیے دعایں آگئے اللہم ممنحییتہو منا فأحیحی علی الاسلام اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعائیں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا وکہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے کیونکہ نئی نئی قوم بد پرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے ویڈس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے اندرے موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ غفلت کا عالم دیکھ لے لوگوں کا